ہے اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کام ہے کسی بھی دیندار کا کہ وہ لوگوں کو دین کی دعوت دے اور یدی دین کی دعوت وہ قبول نہ کریں تو ان کے ساتھ جہاد کریں تو اس بات سے میں آشر چکت ہوں کہ لوگ حضرت اویسی کے اس بیان سے آشر چکت کیوں ہیں آشر چکت لوگ نہیں ہیں ایک ایک خوڑ چل رہی ہے کسی طریقے سے جس کو میں ایک کامپٹیٹیو کومنلزم آپ کہیے جو کانگرس یا کانگرس جیسی جو پارٹیاں ہیں ان کے بیچ میں چل رہا ہے کہ وہ کسی طریقے سے ایک تو مسلمز کو ایک مانولیٹک ووٹ بینک سمجھیں اور پھر اس پہ کلیم کریں اب اس پرستی میں جو کچھ سمجھ سے اویسی پریتن کر رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے ایک نیشنل لیڈر کے روپ میں امرج ہو جائے اور بعد میں ایک یکدان دے دے تو وہ ایک کامپٹیشن جو چل رہا ہے وہ ایک ڈائمنشن ہے اور اویسی کا یو پی میں آنا ایک سیگمنٹ سمجھ رہا ہے کہ شاید جو پولرائزیشن وہ چاہتے ہیں مسلم ووٹس کی آلریڈی ہو گئی ہے اس کا بریک اپ نہ ہو جائے اچھا اب اس کو وہ یہ بولتے ہیں اپنی جگہ سے اپنی طریقے سے وہ سمجھانے کا پریتن کر رہے ہیں کہ یہ کام شاید باجبہ کر رہا ہے فلپ کر کے وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اویسی کا ایک پولٹکس کا ایک کانٹینیوٹی ہے یہ رضاکارہ رضاکاروں کے دن سے یہ کانٹینیوٹی ہے ہائدر آباد نے ایک رول پلے کیا تھا پاکستان مومنٹ کے ڈیولپ ہونے میں پاکستان مومنٹ کو فینانس کرنے میں اور بعد میں فورٹی سیون میں شدت سے کوشش کی تھی کہ انڈیا کی بالکنائزیشن ہو جائے اب یہ بات سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب پارٹیشن پلان ڈسکس ہو گیا تھا تو اس کے ساتھ دو تین باتیں تھیں جو بہت امپورٹنٹ ہے اور جو جن کو ہم کو آج کے سندرب میں بھی دیکھنا تھا ایک بات یہ ہو گئی تھی کہ پارٹیشن پلان بریٹش انڈیا کے کانٹیکس میں ویجولائز کیا گیا تھا فرنسلی سٹیٹس کی کانٹیکس میں مسلم لیگ نے بھی اور بریٹش ارز نے اس کو آٹریٹلی ریفیوز کیا اب جنہ کا پارٹیشن پلان کو اس کے باوجود کی کانگرس نے کہا کہ بھئی اس کو آپ پرنسلی سٹیٹس میں بھی ایکسٹینڈ کریں تو جنہ نے آٹریٹلی اس کو اپوز کیا مسلم لیگ نے آٹریٹلی اس کو اپوز کیا اور ساتھ میں اس کے ساتھ ریفرنس ٹو پیپل اس سجیشن کو بھی انہوں نے کانسٹنٹلی اپوز کیا جنہ کے من میں اور بیسکلی مسلم لیگ کو جنہ نے بنایا تھا جو مسلم الیٹ پارٹیشن کے پروسس کو چلا رہا تھا ان سب کے دیان میں یہ تھا کہ بھئی پہلے بریٹش ارز کی مدد سے ہم ایک حصہ لے لیں اور بعد میں پرنسلی سٹیٹ کے مادیم سے ہم جو ریسٹ آف انڈیا رہے اس میں تین یا چار پاکستان بنا کے ایک بالکنائزیشن کی پروسس کو پرن روپ سے کمپلیٹ کریں اور جو انیشل ایک ڈریم تھا کہ چونکہ انگریزوں سے پہلے وہ سمجھتے تھے کہ یہاں پہ مغلوم کا راج تھا وہ سمجھتے تھے کہ سارے ہندوستان پہ مغلوم راج تھا وہ ایک قسم کا ایک برم بھی تھا لیکن وہ سمجھتے تھے اور انگریز اگر یہاں سے چلے جائیں اس کے بعد تو حکومت تو مسلمانوں کو ملنی چاہے اور اس کانٹیکس میں جو پارٹیشن پلان کا ایک بیسکلی برادر سٹریٹیجک پرسپیکٹیو تھا اس کانٹیکس میں وہ سمجھ رہے تھے کہ صرف ایسٹ اور ویسٹ پاکستان بننے بننے سے معاملہ نہیں صدرے گا ہم کو تین اور پاکستان چاہیے جس میں وہ جنہاگڑ کو بھی دیکھ رہے تھے ہائیدر آباد کو دیکھ رہے تھے کشمیر کو دیکھ جمہو کشمیر کو دیکھ رہے تھے اب اس سارے کانٹیکس میں ہائیدر آباد کی مسلم ایلیٹ نے ایک رول پلے کیا وہاں کی سیچویشن کمنلائز کرنے میں اور ایک بالکنائزیشن کی پروسس کو انلیش کرنے میں فورٹی سیون میں وہ پلان فیل ہو گیا جنہ کا انڈیا کو بالکنائز کرنے کا جو پرسپیکٹیو تھا وہ اس کا ایک بہت بڑا حصہ کلیپس ہو گیا جمہو کشمیر اس کو نہیں ملا جنہاگڑ اس کو نہیں ملا ہائیدر آباد نہیں ملا اور بعد میں ایون بوپال جو انیشل پروسسس تھی وہاں پہ بھی وہ کامیاب نہیں ہوئے تو جو یہ سوچ تھی کہ پورے انڈیا کو ٹیک آور کریں گے وہ سوچ کلیپس ہو گئی اور ساتھ میں ہی انڈیا میں اس مسلم کانسچونسی کو جس مسلم کانسچونسی نے پاکستان کے لیے سنگرش کیا تھا پاکستان کی کانشسنس کو پاکستان کے پولٹکس کو ڈیولپ کرنے میں رول کیا تھا جب بھارت کے نیتاؤں نے یہ مانا کہ وہ یہی پہ رہیں گے تو اس کے بعد ایک نئی سوچ چلی کہ اب پاکستان لینے کے بعد جو پاکستان کے بیتر جو مسلم پاپلیشن ہو اس کو کس طرح سے استعمال کیا جائے کہ جو ایک ادورہ سپنا تھا الٹیمیٹلی انڈیا کو لینے کا وہ ادورہ سپنا پورا ہو جائے اس میں ان سب لوگوں نے رول پلے کیا ہے ہدراباد میں بھی اور باقی جبوں پہ جن لوگوں نے پاکستان کی مومنٹ کو نرش بھی کیا تھا اور ویسی اسی لیگیسی کے ایک یکتی ہے اس لیے ہم اس بات کو سوچ سکتے ہیں کہیں پہ کہ بھئی کانٹیکسٹ آف لوکل پالٹکس شاید فیکٹر اے ووڈ توڑ دے گا یا فیکٹر بی ووڈ جوڑ دے گا لیکن کانٹینیوٹی میں جو یہ سوچ ہے کہ انڈیا مسلمانوں کی ایک پراپرٹی تھی اور انگریزوں کے انگریزوں نے زبردستی اس کون سے چھین لیا چھین لیا اب اب انڈیا کو مسلمانوں کی ہی پراپرٹی بننا ہے یہ سوچ تب سے کم نہیں ہوئی ہے اور ویسی جیسے لوگ بیٹر سے اندر سے اس سوچ کو نرش کر رہے ہیں اس نے جو میں ویسی کا دیکھ رہا ہوں یہ ایک ہینگوور ہے ایک کلونیل ہینگوور ہے جو ابھی چل رہا ہے اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ فارٹی سیون میں جو امپیریلسٹ پاورز کے لیور کو مسلم لیگ نے استعمال کیا بریٹش پہلے بریٹش کلونیل جو انٹرسٹ ہے ان کو استعمال کیا اور بعد میں اس کے بعد فارٹی سیون کے بعد امپیریلسٹ پاورز کا جو ریجن میں انٹرسٹ تھا اس کو پلے کیا تو وہ انکر نہیں ہے اب وہ انکر ڈھوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب وہ انکر بننے کے لیے ایک طریقے ایک سائٹ سے وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا میں مسلم لیگ جیسی ایک پان انڈیا ایک پریزنس کھڑا ہو جائے اور دوسرے سائٹ سے ایک امپیریلسٹ انکر بنے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جاہد جنہ بنے اور اپنی اپیل کو ایکسٹینڈ ایک روس کرے ایک روس دس سپیکٹرن ساری مسلم کانسچونسیز میں اور اسی پیریڈ میں کانگرس کوشش کر رہی ہے کہ وہ وہی انکر بنے جو پارٹیشن سے پہلے بریٹش تھا ان فیکٹ کانگرس کی سیاست جو میں نے پچھلے بیس تیس سال سے اپنے لیول پہ سوچا ہے کہ کانگرس ایک جس کو آپ کہیے ایک ایک انسٹرمنٹیلٹی بنا ہے جس نے تین امپیریلسٹ پراسوسز کو کہ انٹرپلے کو ہارنس کرنے کیونکہ ان کو اپنے حق میں استعمال کرنے کا پریتن کیا ماؤویسٹ کومنیزم یا چائنیز امپیریلسٹ پراسوسز کو کرسچن کیتھلک امپیریلسٹ پراسوسز کو اور اسلامی امپیریلسٹ کو ان تین امپیریلسٹ کیمپینز کا جو انڈیا میں انٹرنچ میں اس کا ایک انٹرفیس اس کا ایک گراؤنڈ کانگرس بننے کی کوشش کر رہا ہے کانسٹنٹلی پھرک اتنا ہی ہے کہ اس نئے کانٹیکس میں ان کو لگ رہا ہے کہ کہیں پہ اگر کمپیٹیٹرز زیادہ بن گئے تو شاید ان کا پلان جو ان کو لگتا ہے کہ یو پی میں کر پائیں گے بیہار میں کر پائیں گے وہ فیل ہوگا لیکن میں براڈر لیول پہ اس کو ایک جو نئے مدینہ کی کانشیسنس بہت سمجھ سے تھی اسی کانشیسنس کا سمجھتا ہوں ایکسپریشن ہے جہاں پہ ایک طریقے کی لیڈرشپ فیل ہو رہی ہے جنہوں نے جنہوں نے سیکلر ڈومین میں ڈیموکریٹک ڈومین میں آپریٹ کرنے کی کوشش کیا ان کے حساب سے اور وہ ایسی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی اسی ڈومین میں میں وہ رول بیٹر پلے کروں گا لیکن ایک بات ہم کو سمجھ نہیں چاہیے وہ بات بات میں آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ جو لوگ ڈیکلیئرڈ سے فور اگزامپل پانسلامک یا اوبجیکٹیوز کو یا کیلیفیٹ اوبجٹیوز کو چلا رہے ہیں بھارت کے سندر میں وہ ڈینجرس نہیں ہیں لیکن ڈینجرس ہیں لیکن ان سے بھی ذرا ڈینجرس وہ ہیں جو ڈیموکریٹک سسٹم کے بیتر میں آپریٹ کر کے کام کرتے ہیں میں نے آپ کو لاس ٹائم کہا کہ جمہو کشمیر کے سندر میں نیشنل کانفرنس نے ایک وہ رول پلے سبورسی رول پلے کیا ہے کہ بھارت کی ہی درتی پہ ایک پاکستان کو بنانے کی ایک پرکریا کا انہوں نے نرمان کیا بھارت کے پالٹکس کی مدد سے بھارت کی ڈیموکریسی کی مدد سے بھارت کے سمیدان کی مدد سے اور یہ جو یہ پراسس ہے یہ پراسس ملٹیپل فارمز میں چل رہی ہے اور اس کو اویسی بھی رپریزنٹ ایک طریقے سے کر رہا ہے اس لیے اس کی بگر کانٹینیوٹی کو اس کے ایڈالوجکل تھرسٹ کو دیکھا جائے رادر دین جو کسی خاص ایک الیکشن کے ٹائم پہ جو ایک انٹرپلے ہوتا ہے اس کے کانٹیکس میں اگر ہم دیکھیں گے تو شاید ہم اس کو مسریڈ بھی کریں گے اور اس کے بارے میں ریسپانسز بیلڈ نہیں کر پائیں گے جی آپ بلکل صحیح فرما رہے ہیں میرے سامنے میری جو سوہم کی پستک انبریکنگ انڈیا اس کا جو مکھ پرشت ہے وہ کھلا ہوا ہے اور اس میں میں چودری رحمت علی دوارہ جو تیار کیا ہوا کومن ویلتھ آف پاکستان کا جو نقشہ ہے وہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے اور اس میں میں دیکھ رہا ہوں پاکستان تو ہے ہی اس کے علاوہ اس میں جمہو کشمیر ہے دلی ہے پھر چھوٹے چھوٹے جیسے آپ کا میوات ہے اس کا نام ہے مونستان پھر اس کے بعد جو آپ کا ویسٹن یوپی اور اس کے آس پاس کا لگتا ہوا ایریا ہے اس کا نام ہے حیدرستان نہیں پرت خلیفہ علی کے نام پہ ان کو حیدر بھی کہا جاتا پھر ایک ہے فاروقستان یعنی عمر فاروق دوسرے خلیفہ کے نام پر یہ بیہار میں پھر ایک ہے صدیقستان یہ موپال کے آس پاس کا ایریا ہے اس کو کہہ رہے ہیں صدیقستان تو ابو بخل صدیق جو پہلے خلیفہ تھے پھر ایک ہے اسمانستان یہ جو پورا کا پورا آپ کا نظام کی جو تیریٹری تھی اس کو اسمانستان اور یہ حضرت اسمان یعنی کی یہ آپ کے ان کے تیسرے خلیفہ تھے آپ یہ دیکھئے کہ چاروں خلیفہوں کے نام پر انہوں نے تیریٹری کارو آؤٹ کر رکھی ہے اور اس کے بعد آپ کا گجرات کا بھی زیادہ تر جو ایریا ہے وہ بھی پاکستان میں شامل کیا ہوا ہے اور پھر ایک مپلستان بھی لیا ہوا ہے اس کے علاوہ شریلنکہ میں بھی ایک ناصرستان ہے اور ایک اور کوئی چھوٹا سے ایک باپستان ہے وہ لے رکھا ہے تو یہ آپ کا کہنا بلکل صحیح ہے کہ یہ ان کا جو بلکنائزیشن کا پلان تھا یہ اس میں جو ہائیدر آباد میں تین تو آپ نے خلیفہوں کا پہلے خلیفہ بھی تھے ابو بکر کے ساتھ بھی آہ ابو بکر کے ساتھ بھی ہائیدر آباد میں ویجوالائز کرتے تھے کیونکہ جو میر کمردین چنگ کلچی کھان تھے جو جنہوں نے ہائیدر آباد کے سٹیٹ کو آہ فاؤنڈ کیا وہ آپ اپنے کو اس کا جو بیٹا تھا گازی دودھ خان تھا اور وہ اپنی انسیسٹری ابو بکر کے ساتھ ٹریس کرتے تھے تو یہ ڈریکٹلی وہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کے ونشنشے میں کہنے کا مطلب ہے کہ یہ پان اسلامی کانشیسنس اور اس کی کنیکٹیوٹی کس طرح سے ویجوالائز کی جا رہی ہے کبھی کبھی بہت سے لوگوں کو لگتا ہے یہ تو ایک فینٹیسی ہے اس کو فینٹیسی نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ یہ ہے جو گائیڈ کرتا ہے جس کو آپ کہیں یہ پان اسلامی کانشیسنس کو بھارت کی درتی پہ میں آپ کو ریسن ٹائم میں کہوں گا حالانکہ وہ کومنل رائٹ بھی مسلمز نے انلیش کیے جو مزفر نگر میں ہو گئے مزفر نگر کے میں جو رائٹس ہو گئے اس کے بعد ایک سوچ چلنا شروع کر گی جو وہ سوچ رہے تھے کہ کشمیر سے لے کے ایک پورا ایک مسلم کوریڈور آسام اور بنگلہ دیش کے ساتھ جڑ سکتا ہے اس پرکریا کو ایک چوٹ سیریسلی سٹارٹڈ تنکنگ اباؤٹ کیا یہ ہوگا کی نہیں ہوگا یہ پرکریا چلی کی کیا ہے جو ہم سوچ رہے ہیں کہ پاکستان لینے کے بعد پاکستان کو ایز ای سپرنگ بورڈ استعمال کر کے بھارت کے بیٹر دوسرے پاکستان یا ملٹیپل پاکستانوں کو بیلڈ کر کے کیا یہ پرکریا کو ہم چلا سکتے ہیں جس میں ایک سوچ ابھی بھی ہے کہ جمہو کشمیر سے لے کے پورا ویس بنگول یا بنگلہ دیش کو لے کے کوریڈور اب ہمالین جس کو آپ کہیں فوٹ ہیلز کے اس آم اس آم لائن میں اس کو ہم بیلڈ کریں اس میں پہلی بار ان کو شاید لگا کہ بھائی بھائی یہ ہم پورس نہیں کر سکتے کیونکہ اب وہ سچویشن نہیں ہے اس وقت بھی یہ سوچ ختم نہیں ہوئی ہے یہ جو یہ یہ بول رہے ہیں کہ وہ کب تک رہیں گے یہ ایک دیکھ لیجیے یہ ایک ڈیفیٹس سٹیٹمنٹ ہے پہلی بات تو وہ مان رہے ہیں کہ یو پی کی جو سرکار ہے وہ وہ رول پلے کرنے کے لیے اب تیار نہیں ہے جو رول پہلے سرکاریں کرتی تھی وہ یہ کن کو بول رہے ہیں یہ کن کو دھمکی دے رہے ہیں یہ پولیس اسٹیابیشمنٹ کو دھمکی دے رہے ہیں یہ انٹیلیجنس اپریٹس کو دھمکی دے رہے ہیں یہ بیرو کیسی کو دھمکی دے رہے ہیں کہ جو آپ جو ہم نے ایک ماحول کھڑا کیا تھا وہ جو یوگی جی کے آنے کے کارن ٹوٹ گیا وہ جو وہ ورچسو تھا وہ جو دو ہول تھا سٹرینگل ہول تھا وہ جو ختم ہو گیا وہ زیادہ زیر تک نہیں رہے گا تو انہیں تو دیکھنے میں تو لگا کہ یہ بہادری کا سٹیٹمنٹ ہے لیکن ایکچولی وہ کانشیس ہو رہے ہیں کہ جو انہوں نے سٹیٹ اپریٹس میں جو پچھلے ستر سال کانگرس کے مادیم سے مسلم پولٹکس نے اندر ایک انٹرینچمنٹ کی تھی بہت زبردست وہ ہولڈ کچھ کچھ جگہوں پہ کم ہو رہا ہے اور ان میں یو پی کی شناخت ان کے سامنے سب سے زیادہ ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں ایک ریشنل گاورننس کے لیول پہ ڈیولیپمنٹ کے لیول پہ اور جہاں پہ بھارت کے پلٹکل سبورشن کو ہینڈل کرنے کے لیول پہ تینوں لیول پہ ڈیسائیو سٹیپس ہوئے اور یہ اس بات کی چیتنا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں جو ہم اندر سے سٹیٹ کے ویر بیدال کو کانسٹیوشنل پروسیس کے سپیسز کو یوٹیلائز کر کے اندر سے ہندوستان پہ قبضہ کرنے کی پرکریا چلا رہے ہیں اس میں اب سیریس باد آ رہی ہے ایک اپسٹرکشن آ رہا ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ مسلم پاپلیشن کو موبلائز کرنے کی کہ بھئیہ یہ بات چلی جا رہی ہے آپ کو کسی ایک الیمنٹ کو وہ ڈالنا پڑے لیکن پولٹکس کا لوکل پولٹکس کا ڈائنمکس یہ ہے کہ اس میں ایک کامپٹیٹیو نیس ہے اور اس کامپٹیٹیو نیس میں جو اس فیلڈ کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں آپس میں ان کا مقابلہ ہے اس لیے اس مقابلے میں کانگرس کو کہیں پہ لگ رہا ہے یا سماج بازیوں کو کہیں پہ لگ رہا ہے کہ شاید اس اپل کارڈ کو اویسی ختم کر رہے ہیں اور اویسی کو لگ رہا ہے کہ وہ کئی رولی پلے نہیں کر پائیں گے ہم کو مسلمانوں کے لیے ایک آلٹرنیٹیو ایک یہ بنانا ہے یہ ایسی ہی پرستیتی ہے جب بھارت میں پارٹیشن سے پہلے مسلمانوں میں یہ بات چل رہی تھی کہ اگر انتو گتوہ اگر بھارت سے انگریز نکل جائیں یا بھارت میں ایک انٹریم گورنمنٹ بنے دیموکریٹک پرنسپلز پہ تو وہاں پہ تو ان کو ہندو میجورٹی کے پاور کو ریکن کرنا پڑے گا جو ان کے لیے منظور نہیں تھا وہ سمجھتے تھے کہ وہ ہندو کے ورچس کے اندر کسی بھی حکومت میں نہیں رہیں گے اور کوئی کچھ کرنا ہے ایک ایسے سٹیج پہ جہاں پہ وہ چاہتے تھے کہ اگر ایسی پرسٹی بن گئی انگریز نکل گئے یا انگریز اگر نکل بھی نہیں گئے اور یہاں پہ ایک لوکل گورنمنٹ کا نرمان کیا ایسی سچویشن میں ہماری سیاست کیا ہوگی یہ جو اس وقت سوچ چل رہی ہے کیونکہ جو انٹرناشنل انکرز تھے مسلم سپریٹیزم کے فورٹیز میں فورٹی سیون کفٹی سکسٹیز تک وہ انکرز آہستہ آہستہ سے کمزور ہو گئے اور اب اگر وہاں پہ وہ چاہتے تھے وہ انکرز ریاکٹیویٹ بھی ہوں گے کہ اس فورم میں نہیں ہوں گے مانگ لیجے کل کو امریکہ فیصلہ کریں کہ ہم وہی رول آپ پلے کریں گے جو ففٹی سکسٹیز میں ہم کر رہے تھے ویسی ہی ریلیشنشپ اسٹیبلش کریں ہم پاکستان کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ جو ہم پہلے کرتے آ رہے تھے وہ وہ پروسس چلے گی نہیں کیونکہ اس کا دیکھل بھی ایک کریٹنگ ایک پروسس ان ویکیوم اس لیے دنیا کے حالات بدل چکے ہیں لیکن جو یہ سٹیگنیٹڈ مسلم سپریٹس کانچسنس ہے یہ ابھی بھی ایک انکر ڈونڈ رہی ہے یہ کانگرس کے مادیم سے انکر ڈونڈ رہی ہے کہیں پہ اویسی کے مادیم سے انکر ڈونڈ رہی ہے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس بات کو سمجھنا کہ جو ہم مسلم پالٹکس کے بیچ میں کلیویجز کبھی دیکھ رہے ہیں اور ان کو انٹرپیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں موڈریٹ نیشنلسٹ سپریٹس ان میں میٹنگ پوائنٹس کیا ہیں دیکھئے مان لیجئے انڈیا کے کانٹیکس میں یہ بہت بار بات ہوئی کہ بھئی دیوبندی تو نیشنلسٹ ہے اور مسلم لیگ کے ساتھ ان کے اس کا کانفلکٹ تھا یہ اس بات کو انڈرمائن کر کے کہ دیوبندیوں کا ایک بہت بڑا گھٹ مسلم لیگ کے سپورٹ میں تھا اس بات کو نظر انداز مدانی کر یا جو تھانوی تھے تھانوی تو ان کے ساتھ تھے اور ویجولائز کرتا تھا دیوبند علوم ویجولائز کرتا تھا مسلم لیگ ایک مسلم لشکر بنے گا وہ اس کو اتنا ہی نہیں سمجھ رہے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ مسلم لیگ کا گریجویلی ایولیوشن ایک مسلم لشکر کے روپ میں ہونا چاہیے اچھا ایسی سیچویشنز میں جو مسلم لیگ اور ایک سیگمنٹ آف مسلم سوسائیٹی کے بیچ میں یا مان لیجے مولان آزاد کو آپ لے لیجے ان کے بیچ میں جو کانفلکٹ ہے اس کانفلکٹ کو ہم نے ہندو نے ہندو لیڈرشپ نے مسریڈ کرنے کی کوشش کی یا مس انٹرپیٹ کرنے کی کوشش کی جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ بریلوی بڑے موڈریٹ ہیں اور جماعتی بڑے ہارڈ لائنر ہیں تو ہمارے لیول پہ ہم جو پڑے لکھے لوگ ہیں ہمارے لیول پہ ان کی کانفلکٹ ہو سکتا ہے لیکن کانفلکٹ ہی ہے الکائدہ آئیس جو آپ نے آپ کو دیوبندی وچار سے پریڈ آرگنیزیشن سمجھتے ہیں ان کا لشکر طعبہ کے ساتھ کانفلکٹ ہو سکتا ہے جو اہل حدیث سے سمبندد ہے لیکن ان میں کانورجنسز ہیں اس لیے جو راجنیتی مسلمان کانگرس کے بیتر سے چلا رہے ہیں یا سماجوادیوں کے بیتر سے چلا رہے ہیں اور جو راجنیتی مسلمان اویسی کے مادم سے چلانا چاہتے ہیں اس میں پاور کے لیول پہ جو کانفلکٹ ہے اس کو ہم دیکھیں لیکن اس کو ریڈ پراپرلی کریں اور ہمارے لیے بیس طریقہ ہے کہ ان میں کانورجنسز کیا ہیں یہ کہاں پہ میٹنگ پوائنٹ ان کے ہیں ان کا فیوٹر ویجن کیا ہے یہ ہندوستان کا کیا کرنا چاہتے ہیں اور جب ہم ان کانورجنسز کو دیکھیں ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے ہندووں کے لیے پھر بھارت کے راشت کے لیے بھارت میں اگر ہم چلیے سیکلرزم کو اگر ایک پوزیٹیو کانٹیکس میں ہم لے لیں اس سیکلرزم کی گروت کے لیے بھی یہ کس طرح سے امپیڈمنٹ سے سب لوگ دیموکریسی کے لیے کیسے امپیڈمنٹ ہے اور ایک بات ہم ان سب کے بارے میں دیکھیں گے کہ ان میں سب سے بڑی جو یہ ہے یہ دیموکریٹک ڈومینز کو استعمال کر کے دیموکریسی کو اندر سے ختم کرنے کی پرکریائیں ہیں یہ کہیں پہ بھی دیموکریسی کو نرش کرنے والی پرکریائیں ہیں یہ بیتر سے جو بھی ہمارے فریڈمز ہیں ان فریڈمز کو استعمال کر کے بیسکلی ان فریڈمز کو ختم کرنے کی پرکریائیں ہیں اب جب ہم اس کانٹیکس میں دیکھیں گے تب ہمارے لیے اوے سی یا اکلیش یادو اوے سی یا مان دیجئے پریانکہ گاندی یا راہل گاندی کے بیچ میں اس وقت جو انٹرپلے ہے اس کو ہم مسریڈ میں کریں گے